کیسے بنتے ہیں Chartered Accountant اور Chartered Accountants کیا کرتے ہیں اگر ان سوالوں کے جواب آپ کو چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے نمشکار دوستو میرا نام ہے سی اے نتنگرو اور یہ ہمارا چینل ہے Finance91 جس میں کی ہم بات کرتے ہیں National اور International Economics اور Finance سے Related Matters کے بارے میں اور بہت سارے Educational Videos ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں Chartered Accountancy کے کورس کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں خود بھی ایک Chartered Accountant ہوں اور ICAI یعنیدہ Institute of Chartered Accountants of India کا ایک proud member ہوں اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے بہت پرسندہ مل رہی ہے کیونکہ یہ ویڈیو اس سیلیبس کے بارے میں ہے جو میں نے خود پڑا ہے جس institute کا میں خود ایک member ہوں The Institute of Chartered Accountants of India 1949 میں establish ہوا اور یہ کوئی ایک private body نہیں ہے یہ Parliament of India کے دوارہ set up کیا گیا وہ institute ہے یعنی اس institute کو set up parliament کی powers کے تھو کیا گیا ہے انڈیا میں auditing powers صرف اور صرف Chartered Accountants کے پاس ہوتی ہے تو اب آپ جاننا چاہیں گے کہ Chartered Accountancy کا کورس کتنے سمیمے کیا جا سکتا ہے اگر آپ 12 کے بعد جوائن کرتے ہیں یا آپ graduation کے بعد جوائن کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا روٹ ہے foundation کا روٹ foundation کا روٹ ان students کے لیے ہے جو student class 12 کے بعد CA کا کورس start کرتے ہیں اگر آپ class 12 کے بعد CA کا کورس start کرتے ہیں یا آپ class 10 کے بعد بھی registration کرا سکتے ہیں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ class 10 کے بعد بھی آپ Chartered Accountancy میں registration کرا سکتے ہیں لیکن آپ exam تبھی دیتے ہیں جب آپ class 12 کے boards دے چکی ہوتے ہیں اس year جیسے class 12 کے boards نہیں ہوئے لیکن اب آپ کے results آنے والے ہیں so you are also eligible کہ آپ CA کے curriculum کے لیے اپنے آپ کو enroll کرا سکتے ہیں اپنے آپ کو جب آپ enroll کرا دیتے ہیں اس کے بعد first level of examination ہوتا ہے which is called foundation exam CA foundation exam آپ انہیں clear کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ انہیں clear کرتے ہیں اس کے بعد آپ intermediate کے syllabus میں آ جاتے ہیں میں ضرور foundation کے exams کے curriculum کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ آپ میں سے کچھ students بلکل beginner ہیں class 12 میں ہیں یا class 12 کے results اب آپ کے آنے والے ہیں اور آپ interested ہیں Chartered Accountancy کے course کے بارے میں جاننے کے لیے تو میں detail میں بتاؤں گا کہ foundation کا syllabus کیا ہے بھر دو منٹ آپ رکیے دیکھیں جب آپ foundation کے exams دیتے ہیں foundation کے exams clear کر جاتے ہیں اس کے بعد آپ intermediate پہ آ جاتے ہیں آپ intermediate کے exams کے لیے لگ بھگ آپ کو 8-9 months کا time دیا جاتا ہے آپ اس duration کے ساتھ ساتھ اسی کے بیچ میں IC ITSS کی training کرتے ہیں which is computer and soft skill building کے curriculum پڑھنے ہوتے ہیں آپ کو تاکہ آپ ایک بہتر professional بن پائیں اپنی internship پہ جانے سے پہلے اس کے بعد آپ کو 3 سال practical experience دینا پڑتا ہے کسی CA کے انڈر کسی CA firm کے پاس جا کر آپ کو job start کرنی پڑتی ہے اس میں سے کچھ سمیں اگر آپ چاہیں تو industry میں بھی practice کر سکتے ہیں industry میں practicing کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ industry میں جا سکتے ہیں industrial training کے روپ میں industrial training بن کر مطلب آپ کی article ship کچھ سمجھ کے لیے industrial training میں بھی shift کی جاتی ہے آخر کے years میں اگر آپ چاہیں تو اس 3 years کی لمبی journey کے بعد جس میں کہ آپ skills دیکھ چکے ہوتے ہیں practical experience کر چکے ہوتے ہیں CA office میں جا کر کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے final exams دیتے ہیں final exams کے بعد دوبارہ سے ایک soft skill ITSS جیسی training دوبارہ لینی ہوتی ہے professional level کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنی degrees مل جاتی ہے یعنی آپ کو اپنی qualification کے certificates issue کر دیے جاتے ہیں کہ آپ ایک chartered accountant بن چکے ہیں یہ route تھا foundation کا route اس پورے route میں لگ بھگ لگ بھگ میں کہوں 4 سے 4.5 سال کا سمجھ لگتا ہے اس ایک ایسے student کو جو سب کچھ first attempt میں pass کرتا جاتا ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں اگر آپ درد نشٹے کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں تو first attempt میں pass کیا جا سکتا ہے اگر آپ hard work کر رہے ہیں اور آپ continuous work کر رہے ہیں دیکھیں کچھ بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ CA کی تیاری کرنے کے لیے کتنا سمجھ پڑھنا ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر دن میں 4 to 5 hours پڑھائی کر رہے ہیں self study کر رہے ہیں اگر آپ coachings لے رہے ہیں ان سب کے علاوہ اگر آپ 4 to 5 hours self study کر رہے ہیں اور وہ continuous basis پہ کر رہے ہیں مطلب جیسے مان لیجئے foundation کے time پہ آپ کی self study 3 hours ہے intermediate کے time پہ آپ کی self study 4 hours ہے اور final کے time پہ آپ کی self study لگ بھگ 5 hours everyday ہے throughout the period تو آپ ضرور pass ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ بچے اگر نہیں clear کر پاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا reason یہ رہتا ہے کہ students end میں آکے زیادہ hours پڑھتے ہیں لیکن شروعاتی طور پہ دھیمے ہو جاتے ہیں یا اتنا time نہیں دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا reason ہے for not clearing ca exams میں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ already graduate ہیں یہ diagram آپ شاید اتنے اچھے سے نہیں دکھ رہا تو میں direct entry کے لیے آپ کو یہ ڈائیگرام پہ لے چلتا ہوں direct entry کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ foundation course نہیں دینا پڑے گا اگر آپ already graduate ہے اگر آپ کی graduation commerce stream سے اور course میں graduation کر کے آئے ہیں non commerce course میں تو آپ 60% minimum چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنی CA start کر سکتے ہیں intermediate level سے اور اگر آپ ICAI جیسے institute of cost accountants of India یا ICSI یعنی company secretaries کا institute ہے اگر آپ اس کے intermediate exams clear کر چکے ہیں تو بھی آپ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ direct admission intermediate میں لے سکتے ہیں intermediate کے لئے enrollment کھرا سکتے ہیں this is called as direct entry مجھے لگتا ہے کہ میں کافی clear کر دیا آپ کے admission criteria کو اور duration کو اسی کے ساتھ آپ میں سے کچھ students جاننا چاہتے ہیں کہ foundation میں کون کون س subjects ہوتے ہیں تو maths ہے lr logical reasoning statistics business economics commercial knowledge ہے یعنی اس میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کافی حد تک 50% تک syllabus accountancy میں کچھ حد تک maths میں کچھ کافی حد تک economics میں جو syllabus ہے وہ آپ کی class 11th and 12th کا mixture ہے یعنی کہ اگر آپ class 11th and 12th commerce بس accounting services financial reporting cost accounting project planning cost and management consultancy investment planning business evaluations اور بھی بہت ساری fields ہو سکتی ہیں جس میں آج کی date میں CAs اپنی practice کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ CAs صرف practice کرتے ہیں جس CAs jobs بھی کرتے ہیں جاب میں corporate jobs بھی involved ہیں industrial jobs بھی involved ہیں consultancy کی jobs بھی involved ہیں تو Chartered Accountancy کی jobs کا عرینہ ہے وہ بھی بہت بہت بڑا ہے کیونکہ different طریقے کے finance کی field میں assurance کی field میں auditing کی field میں internal audits کی field میں یا پھر پان سکتے ہے کہ reporting کی یا پھر آج کل business mergers and acquisitions کی teams میں بھی Chartered Accountants کام کرتے ہیں اسی کے ساتھ teaching میں جا سکتے ہیں competitive exams دیتے ہیں CAs IAS وغیرہ جیسے بہت سارے exams crack کرتے ہیں Chartered Accountants کچھ Chartered Accountants بننے کے بعد بھی تیاری آگے کی continue رکھتے ہیں جیسے US CPA پڑھ لیتے ہیں یا پھر CFA کا exam دے لیتے ہیں جو investment fields میں interested ہوتے ہیں کچھ لوگ MBA کرتے ہیں ایسے PhD کر سکتے ہیں آپ CAs کے بعد یا پھر اپنے business کھولتے ہیں بہت سارے Chartered Accountants بہت successful startups open کر چکے ہیں تو یعنی کہ Chartered Accountants میں they prefer کہ اپنے ساتھ ساتھ CA کی duration کے دوران ہی بہت ساری اور certifications اپنے CV میں اٹھ کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں ہم ضرور detail میں discuss کریں کبھی نہ کبھی پر آج کی پورا سیشن ہم CA پہ رکھتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ ایسا بھی مجھے کبھی کبھی planning کرنی پڑے گی ساتھی ساتھ auditing کرنی پڑے گی آپ کوئی بات پتا ہے کہ انڈیا میں جتنی بھی companies ہیں ان کی auditing کا right صرف CA کے پاس ہے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ CA اس دن out of fashion ہو سکتا CA کے members students جس دن دنیا سے پیسہ چلا جائے اور ایسا کبھی ہوگا نہیں دنیا میں پیسہ رہے گ اگر ایک chartered accountant بنتے ہیں تو آپ کے پاس ایک growing career ہے but ساتھی ساتھ آپ specific industries کی skill بھی develop کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ بہت تیزی سے آگے بڑے میں آشا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے مادیم سے میں نے آپ کی کافی سارے CSA related جو doubts تھے وہ clear کر دی ہوں گے اگر پھر بھی آپ کچھ پریشانی یا کچھ doubts رہ جاتے ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتا رہ گا all the best take care